الحمدللہ وکفا وصلاح ونعنی عبادیم اللہین وصلاح ومعاد مدرگان وطرم اس دنیا میں ہر کسی کو ہر چیز دستیاب ہو جائے اور مل جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے بلکہ اگر غور کیا جائے تو کسی بھی شخص کو کلی چیزیں سب کی سب چیزیں جو اس کی آتائش کے لیے اور جو اس کی آرامد زندگی کے لیے درکار ہے وہ دستیاب نہیں ہوتی چاہے کوئی کتنا بڑا حکمران ہو اور چاہے کسی بڑے قلم روک اور مالک ہو لیکن حقیقت یہ ہی ہے کہ اس کی قدم قدم پر احتیاط اور ضرورتیں وہ نمائن ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو راضع ہونا پڑتا ہے اور اللہ عز و جن کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے یا اختیاری طور پر یا غیر اختیاری طور پر حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد میں منقول ہے رب تبارک و تعالیٰ نے جب حکایت کی ایک خاص واقعے کی اس موقع پر یہ ذکر کیا گیا کہ بلقیز کا عرش لانا ہے تو وہ عرش کون لے کر آئے گا اب جنہوں نے بھی جو جواب دیا قرآن مجید نے اس کو نقل لیا لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو حکومت دی گئی تھی اور سلطنت دی گئی تھی ایسی کہ جو کسی کو نہیں ملی اس کے باوجود حضرت سلمان علیہ السلام محتاج ہوئے ہیں اور یہاں ایسا نہیں کہ بیٹھے بٹھائے انہوں نے طلب کر لیا ہوتا اور مانگ لیا ہوتا اور یہ کہا ہوتا کہ آجائی دراش لیکن نہیں آیا ہے تو اس میں اسی احتیاط کو بتانا ہے کہ سلمان علیہ السلام بھی محتاج ہے کسی ہے اور خدہد کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ حق تبارک و تعالی احتیاط اور حضرت سلمان علیہ السلام کے اختفار بتانا چاہتے ہیں کہ پانی گہرائی میں کہاں ہے وہ حدود بتائے گا سلمان علیہ السلام کو پتہ نہیں حالانکہ ضرورت کی چیز ہے پانی لیکن اس کے باوجود تب صرف مثال میں اس کو دیکھنا ہے کہ سلمان علیہ السلام کو اس قدر پڑی اور عظیم سلطنت اور دولت میسر ہوئی اور ملی لیکن اس کے باوجود ان کا مختقر ہونا اور ان کا محتاج ہونا وہ ظاہر اور کھلا ہوا ہے تو اس سے انداز لگایا جا سکتا ہے کہ ہم جیسے عالمی ان کا تو بطریق اولا حق تبارک و تعالی کا قدم قدم پر بلکہ سانس میں احتیاط ظاہر ہے کھلا ہوا ہے ہاں اگر کسی کو کوئی دولت ملی ہے ایسی کہ دنیا کی دولتوں سے بڑھ کر تو وہ ایمان کی اور اسلام کی دولت ہے سلیمان علیہ السلام کا جو ظاہری ساز و سامان تھا وہ ظاہری رہائش کے لیے اور ظاہری آرام کے لیے تو تھا لیکن حقیقت میں ان کو جو کب میسن تھا ایمان والا اور نبوت اور بحثت کے نتیجے میں حاصل ہونے والا اس قلب کی جو قیمت تھی وہ قیمت کسی اور چیز کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی ہے اور یہ دین یہ ایمان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے مطلوب ہے اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنی دعاوں میں اس کو شامل فرمایا ہے اور تمناوں کا اظہار کیا ہے اپنی اولاد کی وسیعتوں میں اس کا ذکر کیا ہے کہ تمہیں اگر موت آنی ہے تو اسی پر آنی ہے یعنی استقامت کے ساتھ اور صبات کے ساتھ اس پر برقرار رہنا ہے باقی رہنا ہے دین اسلام پر ایمان کے اوپر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے اسی نقطے کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار یاد دہانی پر حضرات صحابی کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پلے باندھ ریا تھا اس نصیحت کو اور انہوں نے کبھی یہ گوارہ نہیں کیا کہ اپنی جان چلی جائے ایمان کو خیر بات کہہ دیا جائے تصور تک رہی تھا اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار لیکن دین کو ایمان کو اسلام کو تجلے اور چھوڑنے کے لیے ذرہ برابر وہ روادار نہیں تھے حضرت قبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حقیقت کی حقیقت کی فرما رہے ہیں جب ان کو سلی پر چھوڑانے کا وقت آیا اس موقع پر اسی پاس کو دھورا رہے ہیں اگر میں مسلمان ہونے کی حالت میں مارا جا رہا مجھے کوئی پروا نہیں ہے جس طریقے سے تم تحت ایک کرو جس طریقے سے میرے ساتھ بس سلوکویں کرو وہ مجھے منظور ہے لیکن خدا رضا خدا مندی مجھے ہاتھی لے یہ سب سے بڑی دولت ہے یہ ہے ایمان اور یہ ہے اسلام حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لئے عامر ابن الطفیل کے پاس پہنچے ہیں اور اس موقع پر ان کو نیزہ مارا گیا پیچھے سے اس موقع پر حرد حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکلنے والا خون اس کا اپنے ہاتھوں میں لیا اپنے چہرے کے اوپر اور سر کے اوپر ملا اور فرما جے فست ورب بن کعبہ کہ یہی سرمایہ ہے جس کو لے جانا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی یہ ہے یہی پونجی کام آنے والی ہے اور یہی سرمایہ کارامت ہے اس لئے کہہ رہے ہیں فست ورب بن کعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوگی ہے یہ ایمان کے دورت میں ساتھ میں لے کے جا رہا ہوں جب بار ابن سلمہ جنہوں نے نیزہ مارا تھا حضرت عامر ابن بہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی بیر مہنہ کے موقع پر جب نیزہ مارا اور کا فست و اللہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہوگی ہے اب یہ آدمی سوچنے لگے سوچنے لگے کہ میں نے نیزہ مارا ہے اور عرصہ حیات تنک کر دیا ہے اور زندگی اب ختم ہونے والی ہے اس آدمی کے اور یہ کہا رہا ہے فست میں کامیاب ہوگی ہے یہ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لہٰذا بعد میں زہاق عمد سفیان کے پاس یہ جب بار پہنچے اور وہاں جا کر ذکر کیا کہ میں نے اس طریقے سے ایک آدمی کو نیزہ مارا اور اس نے ایسا کہا تو اس موقع پر زہاق عمد سفیان نے سمجھایا کہ خستو یعنی بالجنت جنت حاصل کر کے میں کامیاب ہوگیا ہوں اس لیے کہ ان کا یقین ہے وہ عالم منکشف ہوگیا ہے بعد میں آنے والا عالم جنت یہ برزخ یہ سب کچھ سامنے ہیں اور اس موقع پر وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ٹھیکانہ کونسا ہے لہذا میں کامیاب ہوگیا اللہ کی قسم جنت کے ذریعہ یہ جببہ نے کلمہ پڑھ لیا حاصل یہ ہوا کہ یہ دولت ایمان اور دولت اسلام یہی ہے اصل سرمایہ جس پر محنت کرنی ہے اب ہم غور کریں اپنی زندگی میں ہم جس غرض سے آئے ہیں جس مقصد سے آئے ہیں اس مقصد کو سامنے رکھا ہم نے کہ ہم اپنے اس مقصد میں کتنے کامیاب ہیں دوسری طرف ہم یہ موازنہ کریں کہ وہ ہمارا جو آنا ہوا پرنے صغیر تھی یا اگر اطراف ممالک جو اگر ادھر ہیں وہاں سے ہم آئے ہیں اب یہ کہ ہم جس غرض سے اور جس مقصد سے آئے تھے چاہم مقصد وہ ہم نے پا لیا اگر ہم دنیا کمانے کے لیے آئے ہیں تو کیا اگنی دولت ہم نے کمالی جس کے نتیجے میں جین سکون رہات نصیب ہو گیا یا یہ کہ پیسہ ہم نے بھرنا شروع کیا ہے اورگیج کا اور ہماری زندگی اختتاف کو پہنچ رہی ہے ہمارے پانک قبر میں ہے اور وہ ابھی بھرے نہیں جا رہے ابھی بھی پیسے باقی ہیں یا بھی یہ کہ پیسے بھرے گئے ہیں لیکن جب سکھ کا سانس لینے کا ٹائم آیا اس موقع پر اللہ کی طرح سے گلاوہ آگیا ہے یہ تو ہے وہ دنیا کے غرض جس کے پیچھ و نظر ہم لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہم کو بھیجا ہے وہ مقصد ہوئی ایمان والا ہے اسلام والا ہے اب ذرا ہم معزنہ کریں اپنی حالت کا کہ اگر ہماری حالت یہاں آگر بہتر ہو گئی ہے دینی اعتبار سے ذہن سی بہت اچھی چیز ہے لیکن اگر معاملوں کے اس میں انہتاعت ہے اس میں تنظر اس میں پکتی ہے یا ہماری اولاد کے اعتبار سے ہمیں پریشانی ہے کہ وہ دینی اسلام پر برقرار نہیں ہے باقی نہیں ہے تو اس کا معنی مطلب یہ ہوا کہ ہمارا آنا ایک گھٹے کا اور ایک خسارے کا سودا ہے اور اس میں خسارہ کیسا آخرت کا خسارہ ہے اگر ہم نے اپنی ایمان کو بچا لیا اور اپنی نسلوں کی ایمان کو نہیں بچایا تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہوا کہ اس خسران میں اور اس ٹوٹے میں اور اس گھٹے میں جو بچوں کو لاحق ہونے والا ہے ہمارا بھی کچھ حصہ ہے اس وجہ سے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو کما حق نہیں نبایا جس طریقے سے ذمہ داری اللہ رضو جل نے عائد کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری ہم پر لا دی تھی وہ ذمہ داری کے عادہ کرنے میں ہم قافر رہے اور ہم قوتہ عدد پر رہے حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف سنامی آرہا ہے جو فکری ارتدار ہے اس فکری ارتدار کا سنامی بور رہا ہوں کہ وہ سنامی آرہا ہے اور اس کے لئے ہم نے بار بانگرہ شروع کیا ہے تھوڑی بات ہمارے پاس مٹی ہے اس کے ذریعہ بہا کرنے جائے گا یہ سنامی بہا کرنے جائے گا ہم اپنے اولاد پر جو محنت کر رہے ہیں ان کے دین کے بفا کے لئے اس کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف سے ذہنی ارتدار کی شکل اس طریقے سے خوفنات انداز میں آ رہی ہے کہ ہمارے وہم گمان میں بھی نہیں ہے اور یہ وہ بات ہے جس کو میں رمضان مبارک کے بیان میں بھی بول چکا ہوں اور بار بار میں بول رہا ہوں اور اسی لئے تاکہ احساس پیدا ہو جائے ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائے ایک نوجوان آیا اور اس نوجوان نے یہ کہا کہ اس قرآن مجید کے بارے میں مجید یہ شک ہے اور قرآن مجید کے بارے میں یہ ڈاؤڈ ہے کہ یہ قرآن مجید شیطان نے سوک دیا ہے ہمیں تاکہ ہم اس میں مجھگور رہے اور یہ ہدایت والا راستہ ہدایت والے راستے کو چھوڑ دے میں نے اس کو یہ کہا کہ اچھا قرآن مجید تم نے دھوڑا بہت کچھ پڑا وہ پڑا لکھا آدمی ہے یہ جو نوجوان میں پڑا لکھا ہے تو میں نے کہا کہ اچھا یہ بتلا کہ قرآن مجید جو کچھ تم نے معنی بانا پڑا ہے تو اس معنی میں تم کو جتنا پڑا ہے اس میں خیر کا پہلو نظر آیا اچھی باتوں کا یا بری باتوں کا یا مکس ہے اس میں اچھی بری دونوں باتیں یہ ذرا مجید بتاؤ تو اس نے یہ کہا کہ میں نے جتنا پڑا اس میں تم سب امبر کیوں آتے تھے دنیا میں تاکہ وہ راستہ سیدھا دکھانے کے لیے ہرایت کے لیے آتے تھے یہ شیطان کی وہ آیا ہے یہ ضرارت کے لیے گناہی کے لیے یہ غلال کے لیے وہ آیا ہے تو پھر یہ اچھی باتوں کا حکم کیوں دے گا بات سمجھ میں آگئے نہیں اب دوسرے ایک کا پیسہ سنیے وہ دوسرا جہاں وہ آیا اور یہ کہنے لگا کہ میں اسلام کے بارے میں اتنا متبین نہیں ہوں اور اس کی وجہ سے میں دوسرے مظاہب کا متعلق کر رہا ہوں دوسرے مظاہب کا میں متعلق کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ اسلام ہی صحیح ہو ضروری نہیں دوسرے ادیان بھی ہو سکتے ہیں دوسرے مظاہب بھی ہو سکتے ہیں میں نے کہا پہلے ایک سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ تو اتنا بتاؤں کہ یہ جتنے ادیان اور جتنے مظاہب ہیں وہ سب کے طرف آسمانی ہے یا کچھ آسمانی ہے اور کچھ غیر آسمانی ہے تو کہا مجھے اعتراف ہے کہ کچھ آسمان ہے کچھ غیر آسمان ہے میں نے کہا میرے لیے جائے وہ راستہ سال ہوگی یا آسان ہوگی یا سمجھانے گا ٹھیک ہے تو اس کا معنی مطلب یہ ہوا کہ جیتنے دوسرے مذاہب ہیں اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے اس میں سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب سرچ جو کرنا ہے وہ صرف آسمانی مذاہب کے بارے میں کرنا ہے ٹھیک اب اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ مارگارٹ فیٹر کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں کاؤنسل ٹیکس کے بجائے دوسرا ٹیکس تھا وہ افراد کے اجباز وہ ٹیکس ہوتا تھا اور آج کے زمانے میں وہ مکان کے اجباز ہوتا ہے اب مان لیجئے کہ اگر کوئی آج کے زمانے میں وہی حکومت چل رہی ہے سیاسی اجباز وہی پارٹی ہے جو سیچر کی پارٹی وہی پارٹی ہے کامرون والی اچھا سیئے کانسلیٹیو پارٹی کے اندر میں اگر آج تم یہ کہو کہ میں کاؤنسل ٹیکس یہ مکان کی ویلیو کہہ کے بعد سے جو ان لوگوں کا سروے کا انداز ہے اس کے اجباز سے میں وہ ادا نہیں کرتا میں وہ افراد کہہ کے بعد سے اس لیے کہ اس اجباز سے بہت کم مجھے ادا کرنا پڑتا ہے تو کیا یہ ذرکار مان لے گی کہنا نہیں مانے ہوگی اچھا نہیں مانے ہوگی تو اس کا مانہ مطلب کیا ہوا وہ مارگارٹ ہیچر وہ جو غلط تھی دیکھے نہیں وہ اپنے زمانے میں صحیح تھی تو اسی طرح یہ احرد موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے پھر اس کے بعد حیثہ علیہ السلام آئے پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اب اللہ سبارک و تعالیٰ یہ بتنا ہے کہ ان کا بولو کرنا ہے اگر موجودہ حکمران کی حکومت کے قوانین کی انسان ریایت کرتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے یہاں ہے بات سمجھ میں آگئی لیکن یہ ایک دو مثالیں ہیں جو یہ تنداز کی ہے اور دوسری جو مثالیں ہیں وہ کئی ایک ایسی ہے جو تھیر ہی ارتداز کے پر پہنچانے والی ہے اور ہمارے سامنے جو نوجوان نظر آتے ہیں وہ خال خال ہیں ان نوجوانوں کے مقابلے میں جو مساجد میں نظر ہی نہیں آتے ہیں اور ذہنی اعتباس بھی میں نے کہا باپ مرضبہ وہ باپ کے ساتھ کھڑا ہے مسجد کے نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے لیکن اس کا ذہن وہ مطمئن نہیں ہے اسلام سے ایمان سے بس وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک رسم ہے ایک رواد ہے مسلمانوں میں اس طریقے سے وہ پڑھنے کے لیے آگیا ہے باقی اس کا قلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے والا نہیں ہے وجہ ہوئی ہے کہ وہ جو سنامی آ رہا ہے اس سنامی کے ساتھ نے ہماری یہ تعلیم یہ چس گھنٹوں کی وہ ناکہ بھی ہے اور اس میں ہم نے آخائی میں جس قدر اس نے کام پیدا کرنا چاہیے تو اس قدر اس نے کام پیدا نہیں کیا معاف کیجئے ہم لوگ وہاں سے آئے ہیں لیکن وہاں ہمارے بڑوں کی جو دعائیں تھی اور ان کی جو محنتیں تھی ان محنتوں کی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ خضر و کرم کا معاملہ فرمایا اقائد میں اتنا بھیگاڑ نہیں آیا اقائد میں اتنا بھیگاڑ نہیں آیا وہ بڑوں کی محنتیں تھی اللہ عز و جن کا کرم تھا لیکن یہاں یہ مسئلہ ہے کہ اقائد میں گڑھ بڑھ ہو رہی ہے خرابیشی کے اندر میں ہے وہ اللہ کو ایک ماننے کا روادار نہیں ہے یہ نوجوان اللہ کو ایک ماننے کا روادار نہیں ہے اور میں صرف یہ فکری احتیبار سے ذہنی احتیبار سے احترائی احتیبار سے احتمالی احتیبار سے سنبھاؤنا اور possibility احتیبار سے نہیں بڑھ رہا ہوں یہ واقعات کی دنیا میں ہے واقعات کی دنیا میں یعنی حقائق کی دنیا کے دمیں یہ باتیں پائی جا رہی ہے اس لئے معاظنہ کریں compare کریں اور compare کرنے کے بعد ہم یہ سوچئے دیکھیں کہ ہم نے کیا دھویا کیا پایا حق تبارکتال آمون کی توفیق میں ہمیں سنمائیں آمین وآلہ الحمدلہ